سلام علیکم ناظرین پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور غامدی صاحب تشریف فرما ہے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم غامدی صاحب کے ساتھ نشست کرتے ہیں جس میں وہ سوالات زیر بحث لاتے ہیں جو سوالات عام طور سے ہم کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کوئی مشکل سوالات ہیں یا وہ سوالات بھی جو ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ زبان پہ لائے تو معالمین ایمان کا کیا ہوگا اس پہلو سے کچھ سوالات آپ کے ایمیلز پر موصول ہوتے ہیں آپ ہمیں لائف کالز بھی کر سکتے ہیں یہ ایک لائف پروگرام ہے غامدی صاحب سے آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کچھ سوالات جو ہمارے ہاں ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ طرح تفصیل سے گفتگو ہو تو غامدی صاحب سے پروگرام کی ابتدا میں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کا بہت شکریہ غامدی صاحب تشریف لانے کا آپ نے زہمت فرمائی عورتوں کا اسلام میں کیا حق ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف معاشروں میں کچھ مسئلے ہیں جس کے بارے میں اب آواز اٹھائی جاتی ہے سعودی رب میں آپ چلے جائیں وہاں عورتیں گاڑی نہیں چلا سکتی ہیں ہمارے ہاں کچھ گھرانوں میں کچھ برادریوں میں عورتوں کو میراس محصہ نہیں دیا جاتا جو شرعہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں بچیوں کے سکول پر جانے کی سلسلے میں کافی ناگباری ہے بلکہ سکول تباہ کیے جا رہے ہیں میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ دین میں اصل احکام کیا عورتوں اور مردوں کے فرق ہیں یہ جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ دین سے متعلق نہیں ہے یہ ہمارے ہاں بعض ثقافتی پس بنظر ایسے قوموں کے رہے ہیں جن سے پیدا ہوئی ہیں یعنی انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب دین کے احکام پر بھی غور کرتے ہیں تو بساوقات اپنے ثقافتی پس منظر سے اپنے کلچر سے اپنی تہذیب سے اٹھ نہیں سکتے ہیں افغانستان کا ایک اپنا کلچر ہے عرب کا ایک اپنا کلچر رہا ہے عجم کا ایک اپنا کلچر رہا ہے تو اس کے اثرات پھر لوگوں کے روئیوں پر بھی ہوتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو چند بنیادی مقدمات بالکل واضح ہیں قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے کہ مرد و عورت کے مابین انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے دونوں آدم و حبہ کی اولاد ہیں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد سے پیدا کیا ہے دونوں کو شرف مخاطبت بخشا ہے دونوں سے یہ تقاضی کیا ہے کہ وہ علم اور عمل دونوں میں پاکیزگی اختیار کریں اور دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ فیصلہ سنائیں گے کہ ان کے لئے جنت ہے یا جہنم ہے تو اس لحاظ سے ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے جب دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں رشتے پیدا ہوتے ہیں تعلقات پیدا ہوتے ہیں خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے معیشت کے بیشمار پہلو سامنے آتے ہیں سیاسی زندگی آپ اختیار کرتے ہیں تو ریاست کا نظم وجود میں آتا ہے اصل میں یہ تعلقات ہیں جن میں بعض اوقات فرق کے مراتب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے جیسے مثال کے طور پر جب ہم خاندان کا ادارہ وجود میں لاتے ہیں تو ماں اور باپ کے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں جب ماں اور باپ کے رشتے پیدا ہوتے ہیں تو خلقت کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے یعنی ایک بیٹے میں اور ایک بیٹی میں ایک باپ میں اور ایک ماں میں خلقت کے لحاظ سے آپ کوئی فرق متعین نہیں کر سکتے دونوں انسان ہیں دونوں کے مابین کسی لحاظ سے بھی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی لیکن یہ جو رشتہ پیدا ہو گیا ہے یعنی ایک فرد کو والد کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے ایک خاتون کو ماں کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے یہ رشتہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں کچھ فرق کے مراتب کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے یعنی اب باپ کے لیے کچھ لیبلز کا فرق پڑ جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ لازمی طور پر پڑے گا یا اب بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ جو معاملہ آپ کریں گے یعنی کوئی چھوٹا ہو گیا کوئی بڑا ہو گیا یہ فرق کے مراتب بہت سے رشتوں میں ملحوظ رکھنا پڑتا ہے یہ آپ ریاست میں بھی ملحوظ رکھتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب آپ ریاست کا نظم بناتے ہیں کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں تو ذمہ داریوں کے لحاظ سے مراتب کا فرق پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں بعض اوقات آپ کو ایسے قوانین قائدے بھی بنانے پڑتے ہیں جو اس فرق کا لحاظ کر کے بنائے گئے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس شخص کو ہم نے سربراہ مملکت بنا دیا ہے وہ خلقت کے لحاظ سے کوئی بڑی چیز بن گیا ہے یا کوئی مختلف چیز بن گیا ہے تو اس فرق کے مراتب کو بعض لوگ اس دائرے میں نہیں رکھتے جس میں اللہ تعالی نے اس کو رکھا ہے وہ اس سے بہت آگے بڑھا کر وہ صورتیں پیدا کر دیتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا رسالت پاہب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست جس ماحول میں ہوئی ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ خواتین جس طریقے سے گفتو کر رہی ہیں جس طرح ان کی مجالس میں شریک ہو رہی ہیں آپ انجیل کو پڑھئے اس میں بڑی تفصیل سے یہ چیز زیر بیس آتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کتاب پیدائش کا پتالہ کریں جو بالکل اپدائی نویت کی تاریخ ہے یعنی بنی اسرائیل کی زندگی شروع ہو رہی ہے سیدنا ابراہیم کا زمانہ اس میں زیر بیس ہے اس میں دیکھ لیئے خواتین کس طریقے سے کام کاج کر رہی ہیں کیسے معاملات میں شریک ہو رہی ہیں کیسے فیصلے کر رہی ہیں آپ نے تو یہ چیز آپ کو الہامی لٹریچر میں کہیں نظر نہیں آتی نہ یہ تورات میں نظر آتی ہے نہ یہ ظہور میں نظر آتی ہے نہ انجیل میں نظر آتی ہے نہ یہ قرآن میں نظر آتی ہے نہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے آپ دیکھیں کہ اس میں تو جنگوں میں خواتین شریک ہوئی ہیں رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر انہوں نے کیا ہے زندگی کے معاملات انہوں نے انجام دیئے ہیں آپ کئی موقعوں کے اوپر یہ دیکھیں گے کہ وہ باہر سے کچھ ساز و سامان لارہی ہیں وہ کسی کافلے کے ساتھ آرہی ہیں وہ تجارت کے لیے جا رہی ہیں وہ لکڑیوں کا گٹھا ذر پر لارہی ہیں یہ جو آتا ہے کہ شانہ بشانہ یہ استعمال ہو سکتا ہے اسلامی معاشرت میں یہ ٹھیک ہے یقیناً اس میں کیا شک ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ زندگی کی دور میں تو ہم سب شانہ بشانہ شریک ہے لیکن اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور یہ فرق تو آپ کو صلاحیتوں کے لحاظ سے ملہوز رکھنا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے مراتب کے لحاظ سے ملہوز رکھنا پڑتا ہے وہ مراتب کا جو فرق ہے اس کو بعض لوگ غلط معنی پہنا آکے وہ صورت پیدا کر دیتے ہیں جس کی مثالیں آپ نے دیئے ہیں ہم سب اس بات کو ہم ابھی آگے لے کے چلیں گے خواتین حضرات اجازت دیجئے ایک مقصر سے وقفے کی ہم ابھی واضح ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں خواتین حضرات پروگرام میں خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں دین و دانش جعبید احمد غامدی کے ساتھ غامدی صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے پر کہ خواتین کا اسلام میں کیا حق ہے اور جو اس زمانے میں کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کا خواتین کے اس حق سے کیا تعلق ہے جو کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کا بڑا تعلق اس کلچر سے ہے جس میں اسلام پہنچتا ہے وہ افغانستان میں پہنچے گا تو وہاں لوگ اپنے کلچر میں اس کی تعبیر کر لیں گے وہ عرب میں ہوگا تو وہاں لوگ اپنے کلچر میں کر لیں گے پھر اس کے بعد ایک اور حادثہ ہوا ہے وہ یہ کہ ایک چیز ہے شریعت یعنی اللہ کا وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا اس کی بنیاد پر خط بنائی جاتی ہے یعنی ایک قانون سازی کی جاتی ہے جس طریقے سے آپ کی پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے یعنی جو بھی اس دور کے علماء ہوں گے اس مقام کے علماء ہوں گے علماء بھی ہوں گے ماہرین ایک قانون بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ عدالتوں کا نظام چلنا ہے معاشرے کی تنظیم کرنی ہے معاشرے کی تنظیم کے لیے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ قانون کی صورت دیتے رہے ہیں ہمارا قانون فق کہلاتا ہے یعنی جس طریقے سے رومن لاو ہے ہم سب اجازت دیں گے کالر لائن ضرور میں مہتر چاہتا ہوں ان سے بات کرنا ہوں اسلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جو فرمائے سر میرا جاوید صاحب سے قرصن ہے کہ آج کل جیسے کہ آپ سر آپ کو پتہ ہے کہ ایزادہ مہنگائی کے باعث آج کل لوگ اپنے بچوں کے روٹی پوری نہیں کر پا رہے تو لوگ خودکوشیوں کرنے پہ آگے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو مطلب عورتیں ٹرینوں پہ لے کر جو ہیں لیٹی ہوئے ہیں پٹریوں پہ سر اس کا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدم کی معافی ہے اور اصل میں اس قدم کا اصل قصوروار کون ہے ٹھیک بہت شکریہ جیسے میں معافی چاہتا ہوں جناب میں گزارش کر رہا تھا کہ جس طریقے سے ہمارے ہمارے قوم اللہ یہ آپ سنتے ہوں گے کہ بہت سے قوانین قوم اللہ پر مبنی ہوتے ہیں رسوم رواج کو بھی قانون کی صورت دے دی جاتی ہے تو جب فق مرتب ہوتی ہے تو پھر شریعت کے کچھ اصول و عبادی کو سامنے رکھ کر وہ اپنے تہذیبی پسمنظر کے لحاظ سے قانون سازی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ قانون سازی بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے اچھا ہمارے ہاں کیونکہ یہ قانون سازی مذہبی پسمنظر میں ہوئی ہے تو یہ انفرادی زندگی پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے اور بعض وقت ایک بنیادی بات جو اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہوتی ہے جب وہ قانون سازی کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے اس میں رسوم شامل ہوتی ہے رواج شامل ہوتا ہے عرف جس کو کہتے ہیں وہ شامل ہو جاتا ہے پھر بعض وقت اس زمانے کی کچھ مسئلیتیں ہوتی ہیں پھر وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کلچر اس پر اثر انداز ہوتا ہے تہذیب اثر انداز ہوتی ہے علاقے کے رسوم و رواج اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس سے جو ایک دھانچہ بن جاتا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں بہت غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں اب یہ بات قرآن مجید میں کہاں لکھی ہوئی ہے کہ عورت ڈائیونگ نہیں کر سکتی یا یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ عورت گاڑی نہیں چلا سکتی یا یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کو باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو یہ یہ احتمام اس کو کرنا ہوگا اسلام میں اس میں سے کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہوا کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر دو تین دن کے سفر پر کوئی خاتون نکلتی ہے آپ اس زمانے کے سفر کا ذرا اندازہ کیجئے آپ نے اونٹ گھوڑے پر سفر کرنا ہے آپ نے کافلوں میں جانا ہے آپ نے راتوں کو سرائوں میں رہنا ہے پڑاؤ میں رہنا ہے یعنی ایک سفر کی صورتحالی بالکل مختلف ہے اس میں ایک خاتون نکلتی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں عورتوں کو یہ نصیت کی کہ دیکھو کسی محرم عزیز کو ساس لے کر لمبے سفر پر نکلا کرو تم پر کوئی تحمت نہ لگ جائے کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے یہ کتنی امدہ ہدایت ہے اور اگر آپ اس کو اس کے بالکل ٹھیک پس منظر میں رکھیں تو اس کی معنویت بھی سمجھ میں آتی ہے اور یہ تو آج بھی کوئی ملہوز رکھے گا آج بیار آدمی ملہوز رکھے گا بچے بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آج سے پینتیس چالیس سال پہلے ہمارے یہ پنجاب کے دیہات میں دس پندرہ بیس کلومیٹر کے اوپر اسی احتمام کے ساتھ خواتین کو بیجنا پڑتا تھا کیونکہ معاصلات کے ذرائع وہ نہیں تھے جو آج ہے یعنی جس طریقے سے آج آپ چند میرڈ میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ پہن جاتے ہیں سڑکیں بن گئی ہیں دیہات بھی سڑکوں کے ساتھ مل گئے ہیں یہ صورتحال نہیں تھے آپ تانگے میں بیٹھے ہوئے آپ گھوڑے پر سوار ہیں اس میں آپ نے سات آٹھ دس کلومیٹر کا فاصلہ بھی اگر تیہ کرنا ہوتا تھا تو اس میں کسی عزیز کو ساتھ بھیجنا پڑتا تھا کوئی بیٹا بھائی ساتھ جائے گا یہ ساری چیزیں خود ہمارے کلچر میں بھی موجود تھیں اور ضرورت تھیں لیکن اب آپ دیکھئے آپ امریکہ کا سفر کرتے ہیں آپ پندرہ بیس گھنٹے کے لیے ایک جہاز میں بٹھا دیتے ہیں اور آپ پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں یعنی وہ جو دس کلومیٹر کا سفر پہلے مسائل پیدا کرتا تھا وہ اب ہزاروں میل کا سفر بھی پیدا نہیں کرتا تو اتنی بڑی تبدیلی آگئی اس تبدیلی کو ملحوظ رکھے بغیر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں اسی چیز کو آپ آگے بڑھاتے ہیں محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا آپ ظاہر ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے تو خاتون محرم کے بغیر گاڑی چلائے گی اس سے ایک کے بعد دوسری آپ فرہ نکالتے چلے جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر دین کو ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں کہ جس کو بعض اوقات اہلِ اقل محسوس کرتے ہیں کچھ مزہ کا خیصی صورتحال ہو گئی اس کا فرق کرنا چاہیے شریعت اور چیز ہے دین اور چیز ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکام اور چیز ہے اس پر بننے والی فقہ ایک بالکل اور چیز ہے فقہ ایک انسانی چیز ہے اور اس پر ہر دور میں نظر سانی ہوتی رہنی چاہیے اچھا غامزہ آپ یہ جو باتیں بیان ہوئیں اس میں میں چاہوں گا جو پاکستان سے ریلیٹڈ معاملہ ہے اس پر آپ سے بات کرنی ہے بالخصوص کے یہ جو بچوں کے سکول جرادی ہیں اس سے اپنے گھمبیر مسائل پیدا ہوں گے بالخصوص عورتوں کے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک نمبر اناؤنس کر دوں ہمارے ناظرین کے لیے ناظرین اکرام یہ ایک نمبر ہے 090010297 090010297 آپ اس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کی لائیو کال ہمارے پاس پہنچے گی اور ہم غاملی صاحب سے آپ کا سوال سامنے رکھیں گے یہ بات کہ بچیاں سکول نہ جا سکیں آپ کو پتا ہے ہمارے نوردن ایریاز میں لیٹرسی ریٹ بہت اچھا تھا اور بچیاں سکول جاتی تھیں اور ظاہر ہے کسی بھی قوم کی بنیاد اصل میں اگر تعلیم پر مضبوط ہو تو وہ قوم کا مستقبل ہے تو یہ آخر اسلامی کے نام پر ہو رہا ہے یہ اتنی شدد کیوں اس میں پائی گئی ہے بڑی علمناک صورتہ یعنی اس سے اسلام کی بندنامی ہو رہی ہے مسلمانوں کی بندنامی ہو رہی ہے اس سے برا تعریف ہم کیا کرا سکتے ہیں یعنی وہ دین جس نے یہ کہا کہ علم حاصل کرنا تم میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے واجب ہے تم پر کہ علم حاصل کرو یعنی دین کا علم ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ایک ذمہ داری بنا دی گئی پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ دنیوی علوم جو ہے طبعی علوم ہیں یہ ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے ان کے حصول کے بغیر آپ دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے قرآن مجید نے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ کہا اپنی طاقت منظم کر کے رکھو گھوڑے تیار کر کے رکھو تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا جب آپ علوم فنون سے دلچسپی رکھتے ہوں گے جہاد کا لوگ ذکر کرتے ہیں دور جدید میں جہاد اب افرادی قوت سے نہیں ہوتا علم سے ہوتا ہے ٹکنالوجی نے غیر معمولی ترقی کر لی ہے آپ اپنی قوم کے لیے اس کا دروازہ بند کریں یعنی آپ کوئی سبب نہیں دیکھتے ہیں اس معاملے میں کوئی تفریق کرنے کا بچے اور بچیوں کی تعلیم نہ دین میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے مسلمانوں نے تو ترغیب دی تعلیم کی تعلیمی ادارے قائم کی ہے تعلیم کی روایت قائم کی اور یہ سب کچھ اللہ تعالی کی ہدایت کے لحاظ سے ہوا قرآن مجید نے اتنا زور دیا علم پر اکل پر تدبر پر تفکر پر ہمارے ہاں تو پڑھنے پڑھانے کی روایت قرآن مجید کی تعلیم سے پیدا ہو گئی دنیا میں تبدیلی اس وجہ سے آئی جب مسلمانوں کے ہاں یہ بات کہ سائنسی طریقے سے سوچنا ہے ہم نے دنیا میں جو کچھ اللہ تعالی نے پیدا کر دی ہے اس کا تجزیہ کرنا ہے یہ استقرائی منطق ہے جس کو کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں سے پیدا ہوئی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں ایک کال لے لیں اسلام علیکم یہ نادیا جمیل ہے ہمارے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی ایک تو میں نے کہنا تھا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے خاص طور پر آج کل جہاں پر اتنے لٹرٹ اور پروگریسف خیال اسلام کے بارے میں کم ہی سنائی جاتے ہیں میرا سوال یہ تھا جاندی صاحب سے جو دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مسلم امہ جو ہے ہم لوگ ریورس میں چل رہے ہیں خاص طور پر جہاں تک خواتین کا سوال پیدا ہوتا ہے ہم لوگ تو بہت سپیڈ سے ریورس میں چل رہے ہیں یہ اس وات کے حوالے سے اور بہت آری جو اور چیزیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے سکولوں میں جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے محول عجیب سا ہو گیا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں جس طرح حضرت ختیجہ کا جو اگزامپل ہے یا حضرت آئیشہ کا اگزامپل ہے وہ خواتین کو کیوں نہیں سکھایا جاتا پڑھایا جاتا اس طرح کی اگزامپلز زیادہ واضح طور پر پبلک کیوں نہیں کیا جاتا ہمیں اپنے علم میں اپنے اسلامیات میں اپنے بچوں میں ہم سکولز میں یہ ان کی کہانیاں کیوں نہیں واضح کرتے جو خواتین نے رول پلے کیا ہے اسلام میں وہ کہانیاں ہم واضح کیوں نہیں کرتے اور دوسرا چھوٹا سا سوال یہ تھا سوہی کہ میں بہت کیوریوس ہوں کہ پردے کے حوالے سے خواتین کے کیا حقوق ہیں کیا نہیں ہیں پردے کا اگزاکٹ مطلب کیا ہے کیا پردہ فرض ہیں عورت پہ اور یا ہجاب یا کس حد تک شرمگاہیں ڈھانکنا جو لکھا ہوا ترجمہ میں اس کے اگزاکٹ معنی کیا ہیں یہ سوال آپ کا بہت شکریہ جی میں رامجی صاحب کے سامنے ایک کے بعد ایک چیز رکھ دوں گا ایک تو ان محترمہ کا یہ ایکشلی شعبیس سے تعلق رکھتی ہیں خاتون مجھے بتایا گیا اور وہ بڑی قیم ہیں آپ کے پروگرام دیکھتی ہیں اور آپ کے خیالات سے بہت متفق ہیں وہ یہ چاہتی ہیں جو بات ہم کر رہے تھے کہ ہم عورتوں کے بارے میں یا بچیوں کے تعلیم کے بارے میں یا ان حقوق کے بارے میں جو خاص طور سے عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں ہم زیادہ بات نہیں کرتے یہ باتیں کم ہوتی ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عائشہ یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ہم بات کریں لوگوں کو تعلیم دیں وہ ان کے جو عالی کارنامے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی رفاقت ہے جس طرح کا ان کا ایک عملی کردار ہے اس کو نمائے کیا جائے ان کا اگلا سوال ہجاب کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کومنٹ فرما دیجی تو پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں جس پر کوئی شک نہیں ہے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاہرات نے کس طریقے سے علم کی خدمت کی دین کی خدمت کی اپنے معاشرے کی خدمت کی بعد میں مسلمان عورتوں نے کیا کردار انجام دیا کس طریقے سے جنگوں میں حصہ لیا اس زمانے کے علوم و فنون سیکھے شائری میں عدب میں اپنا نام پیدا کیا یہ ایک پوری تاریخ ہے اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں یعنی اسلام نے کبھی بھی عورت کے معاملے میں وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو بدقسمتی سے اس وقت اس کے حاملین اختیار کر رہے ہیں یعنی اسکول جلانا اور عورتوں کی ڈائیونگ پر پابندی لگانا اور ان کے کام کرنے پر پابندی لگانا اس طرح کی کوئی چیز آپ قرآن مجید کو پڑھ لیجئے قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی جو بات بیان ہوئی ہے وہ بڑی سادہ سی چیز ہے اور وہ یہ کہ جب آپ رشتے قائم کرتے ہیں تو ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں ماں کو ایک درجہ برتری حاصل ہے اب یہ جو ماں کو برتری حاصل ہے یہ ماں ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے نہ کہ عورت ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے کوئی آدمی ماں کی برتری سے اس پر استضلال کرے کہ عورتوں کو مردوں کے اوپر غیر معمولی ترجیح دے دی گئے یہ ایسا نہیں ہے ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں بیٹے کو اپنا سر اس کے سامنے جھکا دینا چاہیے ہماری تہذیب یہی ہے ہمارا دین یہی کہتا ہے ہماری شریعت یہی کہتا ہے اسی طرح ایک رشتہ باپ اور اولاد کا قائم ہوا ہے اس میں باپ کو ایک درجہ برتری حاصل ہے بلکل اسی طریقے سے میاں اور بیوی کے رشتے میں بھی ایک درجہ برتری شوہر کو حاصل ہے وہ یہ گھر کا یونٹ ہے یہ گھر کا خاندان کا نظم ہے جس کے لحاظ سے ایک کوئی سربراہ بنایا گیا ہے یعنی شوہر کو سربراہی کا منصب حاصل ہے باپ کو سربراہی کا منصب حاصل ہے یہی منصب ماں کو حاصل ہو جاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو تو اولاد کے ساتھ یہ جو رشتے قائم کیے گئے ہیں یا بیوی کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا گیا ہے ان رشتوں کو ایک نظم کے اندر لانے کے لئے یعنی یہ کوئی علل اطلاق یہ ایبسلوٹ برطری نہیں ہے مردوں کو عورتوں کے اوپر یہ شوہروں کے نمکے سے جیسے سربراہ مملکت کو ایک طریقہ ترجیح حاصل ہوتی ہے جس طریقے سے کسی ادارے کے سربراہ کو یہ ترجیح حاصل ہوتی ہے اصل میں میاں اور بیوی کے رشتے سے خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے یہ چیز دور جدید میں لوگ نہیں سمجھ پا رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ یونٹ ہے اس کی بنیاد پر ایک ادارہ وجود میں آنا ہے اس ادارے کا ایک سربراہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی مقرر کیا گیا ہے اس کے کچھ حقوق اختیارات اور بہت معمولی درجے میں ایک برطری اس کو دی گئی ہے یہ اصل چیز ہے جو اسلام کہتا ہے لوگ اس کو بنیاد بناتے ہیں اور بنیاد بنا کر وہ بہت سی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جن کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے کوئی تعلق حدیث سے نہیں ہے وہ سر تصر ہماری کلچنل روایت سے مطلب ہے اچھا غامزار اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں ہیں ایک بریک کا اشارہ مجھے ہو رہا ہے ایک سوال ماجد صاحب ہیں راول پنڈی سے ان کی سنتے جائیں سلام علیکم ہیلو 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 اسلام علیکم جی اسلام علیکم ماجد صاحب جی یونس بول رہا ہوں اسلام آباد سے جی اچھا یونس صاحب ہیں جی معاف کیجے گا آپ فرمائی تو جویز صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہے جی جی ارشاد سوال یہ ہے کہ ہمارے عام طور پہلات ایسے ہیں کہ یہ بینک کی جو نوکری ہے بینک کی نوکری ٹھیک ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے اصل میں ہمارے دو بچے بینک میں ہیں ٹھیک لوگ کہتے ہیں یار کہ بینک کی نوکری جو ہے یہ جائز نہیں ہے اس کی طرحہ جو لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے صحیح میری طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے ٹھیک تو اس بارے میں پلیس درہ تفصیل سے بتا دیں جی بہت سارے لوگ اس سے فیدہ اٹھائیں گے جی تو دوسرا ایک اور بھی سوال ہے اب گزارش یہ ہے کہ ہماری بریک کا وقت ہو رہا ہے آپ تھوڑی تکلیف کیجئے گا آپ یا ہول کیجئے گا یا پھر بریک کے بعد انشاءاللہ خاتین و عزرات ہمارے ساتھ رہے ہیں خاتین و عزرات پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں غامدی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے مختلف سوالوں کے بارے میں ہمیں تھوڑے در پہلے کال کیا تھا محترمہ نادیہ جمیل صاحبہ نے انہوں نے ایک اچھا فقرہ کہا میں بھول گیا آپ کو بتاتے ہو کہ دنیا معلوم ہوتا ہے عورتوں کے معاملے میں آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم ان کے معاملے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یہ بالخصوص جو سکول جلانے کی بات جہاں انہوں نے کی تھی تو وہ میں چاہتا تھا کہ یہ کامنٹ ناظرین تک پہنچ جائے آپ نے اس پر تو بات کر لی ان کا دوسرا سوال تھا ہجاب یا پردے کے بارے میں وہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کچھ رہنمائی کیجئے کہ اس میں اصل احکام کیا ہیں یہ قرآن مجید نے اس کو خود موضوع بنا لی ہے یہ سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنا ہے اس پہ اللہ تعالی نے واضح طریقے پہ بتا دیا ہے کہ خواتین اور مرد جب آپس میں ملتے ہیں جس کو ہم اختلاط مرد و زن کہتے ہیں یعنی عورتوں اور مردوں کو انٹریکشن جہاں جب کبھی ایک دوسرے سے ملنا پڑے تو انہیں کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے یعنی میں تو اس کے لیے زیادہ موضوع لفظ یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ آداب ہیں کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ تعالی نے بتایا ہے ان میں خاص طور پر یہ بات ہے یعنی یہ پردے کا لفظ قرآن میں آتا ہے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ یہ کسی حدیث میں بھی استعمال نہیں ہوا یہ ازواج متاہرات کے بارے میں ضرور استعمال ہوا ہے اور ان کے لیے اس کے بالکل الگ احکام ہیں جو سورہ احضاب میں بیان ہوئے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس وقت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کے لیے صورتحال پیدا کر دی گئی تھی تو اللہ تعالی نے کچھ خصوصی احکام دیئے انہی احکام کو بالعموم لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں درہا حالے کہ قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ان احکام کا عام مسلمان عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے عام مسلمان عورتوں کے لیے جو احکام دیئے گئے ہیں وہ سورہ نور میں ہیں اور اس میں چار باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اپنی نگاہوں پر پہرہ بٹھاؤ مردوں کو بھی کہا ہے عورتوں کو بھی کہا ہے بلکہ الگ الگ خطاب کر کے کہا ہے یعنی عام حالات میں تو ہم جب کوئی حکم دیتے ہیں تو بس مذکر کے سیگے استعمال کر دیتے ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے لیکن قرآن مجید نے وہاں احتمام کیا اور یہ کہا کہ کل للمومنین کل للمومنات اے پیغمبر آپ مسلمان مردوں سے یہ کہہ دیں اے پیغمبر آپ مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیں دونوں کو ایک ہی بات کہی دوسری بات یہ ہے کہ اپنی شرم گاؤں کی فاغت کرو یعنی ان کے اندر کوئی میلان ایک دوسرے کے لیے پیدا نہیں ہونا چاہیے لباس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے بدکوارہ لباس نہیں پہننا چاہیے یہ چیزیں ہیں جو بیان کرتی ہیں اس میں تیسری بات یہ کہی ہے کہ عورتوں کے لیے وہ اپنے سینے کو بھی اچھی طرح ڈھاپ کے رکھنا چاہیے اور چوتھی اور آخری بات وہ بھی عورتوں سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ عورتیں زیب و زینت کرتی ہیں آرائش کرتی ہیں زیبائش کرتی ہیں زیورات پہنتی ہیں تو فرمایا کہ یہ اگر پہنے ہوئے ہوں تو پھر چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا باقی جسم کو ڈھاپ کر رکھو یہ ہے آپ اس کو ہجاب کہلیں آپ اس کو پردہ کہلیں آپ اس کو آداب کہلیں جو لفظ چاہے اس کے لیے اختیار کر لیں یہ بڑے ہی معقول بہت ہی سادہ احکام ہیں ان کو اگر آپ ان کے اندر اتر کر دیکھیں تو اس میں ایک ڈیسنسی ہے جو پیدا کرنا مقصود ہے یہ چیز ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اور رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی اسی کو بیان کیا ہے اس سے زائد کوئی بات آپ کو حدیث کے پورے زخیرے میں نہیں ملتی اچھا جناب ایک سوال ہمارے پاس تھا ہبا تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ غربت بہت ہے مہنگائی بہت ہے اس درجے پہنچ گئی ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں یہ خودکشی جو اس مجبوری کے عالم میں کی جائے ہم تو کہتے ہیں خودکشی حرام ہے تو کیا کوئی معافی کا امکان ہے لیکن یہ اصولی بات سمجھ لینے چاہیے ہر وہ چیز جو غلط ہے وہ ہمیشہ غلط رہے گی جوٹ ہمیشہ غلط رہے گا بددیانتی ہمیشہ غلط رہے گی رشمت ہمیشہ ایک گناہ کا کام رہے گی یہی معاملہ خودکشی کا ہے تو یہ ایک گناہ کا کام ہے ہمیشہ رہے گا یہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ آپ نے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی غلط کام کا ارتکاب کیا تو مجبوری کا ایک اصول قرآن میں بیان ہو گیا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس کی ریایت دے دے گا لیکن اس کے بارے میں ہم یہاں کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ قتل ایک بڑا جرم ہے اب عدالت میں جب قتل کا مقدمہ جاتا ہے تو بعض وقت عدالت مجرم کے حالات کے لحاظ سے اس کو ریایت دیتی ہے یہ مجرم کے حالات ہیں جرم تو ہو گیا ہے اور ایک سنگین جرم ہو گیا ہے اگر آدمی نے کم طولہ ہے آدمی نے رشوت لے لی ہے کسی کو نقصان پہنچا دیا ہے کسی کو قتل کر دیا ہے تو جرم ہو گیا ہے اس جرم کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن مجبوری کی ریایت ہر جگہ ملحوظ ہے جس طرح حرام کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ فمنز تررہ غیرہ باغن ولان یعنی اگر کوئی آدمی مجبور ہو گیا ہے مستر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا معاخضہ اٹھا دیتے ہیں یعنی اس کا پھر حساب کتاب نرم ہو جاتا ہے تو یہی چیز اس معاملے میں بھی ہو گیا اور مجبوری کی ریایت ہر قانون میں ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور ایسے معاملے میں لحاظ کریں گے وہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے قرآن مجید میں اس کو واضح بھی کر دیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی آدمی مجبور ہو گیا معذور ہو گیا تو ریایت کا امکان ہے لیکن قانون وہی ہے قانون وہی ہے کہ ایک چیز حرام ہے ایک چیز ممنوع ہے ایک چیز سے روکا گیا ہے خودکوشی کیا ہے آپ غور کریں کہ کیوں ہے یعنی جب کوئی چیز حرام قرار دی جاتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو امتحان کے لیے بھیجا جب ایک آدمی خودکوشی کرتا ہے تو وہ گیا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ میری موت فلا وقت میں آنی چاہیے وہ فیصلہ غلط ہے میں اس کو نہیں مانتا اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے اس وجہ سے ایک بڑا جرم ہے لیکن ہر بڑے سے بڑے جرم کے بارے میں بھی قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ مجبوری کی ریایت میرے قرآن الامجد صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم میں عجمال رشید بات کر رہا ہوں کراچی سے جی جی فرمائیے اپنا سوال کیجئے جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں آل کے لفظی معنی کرتے ہیں جی اور یہ عجمال رشید بات کر رہا ہوں کراچی سے یہ مردوں کی طرف سے چلتی اور نہ تو بھی طرف ٹھیک اچھا جناب بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا اچھا غامجد صاحب ایک سوال مکرن صاحب کا یہ ہے کہ آل کا لفظ عربی زبان میں کیا معنی رکھتا ہے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے آدمی کے اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جسے ہم خاندان کہتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے یہ اس کے پیروکاروں کے لیے اور اس کے پیسے چلنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دونوں استعمالات موجود ہیں سیاق و سباک بتا دیتا ہے کہ یہاں کس مفہوم میں سیاق سباک کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی جملے میں استعمال ہوگا تو کانٹیکس دیکھ کے دنیا بھر میں جتنے الفاظ بھی ہیں لغت میں لکھے ہوتے ہیں ان کے ایک دو تین چار معنی ہوتے ہیں وہ کونسی چیز ہے جو متین کرتی ہے کہ یہاں کس مفہوم میں ہے وہ اس کا کانٹیکس ہے سیاق و سباک ٹھیک ایک سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہ جو نسل ہے یہ عام طور سے مردوں سے منصوب ہوتی ہے چلتی ہے کیا یہی اسلامی طریقہ بھی ہے نہیں ہے کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے سیدنا مسیح علیہ السلام مسیح ابن مریم ہو گئے تو کیا ان کی اگر آگے شادی ہوتی یا بیعہ ہوتا تو ان کی نسل نہ چلتی یعنی یہ تو ایک عام روایت ہے اسلام نے اس معاملے میں کوئی قائدہ ذابطہ بنا کہ لوگوں کو پابند نہیں کیا بلکہ یہ مغرب کی روایت تھی جس میں عورت کی آزادانہ شخصیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی وہ یا تو کسی کی بیٹی ہے اور اس کے نام کے ساتھ پکاری جائے گی یا پھر کسی کی بیوی ہے اس کے نام کے ساتھ پکاری جائے گی یہ جو بیگم فلان اور میسیس فلان یہ اسلوب تو اصل میں مغرب کا دیا ہوا ہے ہمارے ہاں کبھی آپ نے سوچا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں صحابیات کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی گئی سید آسمہ سید آسمہ ہے وہاں یہ ٹھیک ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اس میں باپ کا نام لیا جاتا تھا لیکن وہ باپ ہی کا نام ہمیشہ لیا جاتا تھا اور وہ بیٹے کے بارے میں بھی لیا جاتا تھا یہ کچھ روایت میں آتا ہے نا کہ قیامت کے روز لوگوں کو پکارا جائے گا ان کی ماں کے ناموں سے یہ روایت صحیح ہے بعض روایات میں اس طرح کا ذکر آتا ہے لیکن یہ کوئی مستند روایت نہیں خواتین حضرات آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں یہ جو آپ کی سکرین پر ظاہر ہو جائے گا ہمارا ایڈریس غالباً یہ ایڈریس اس طرح ہے d od at dunia dot tv d od for دین و دانش دنیا دکھوں کا گھر ہے اللہ نے دنیا کیوں بنائی ہے یہ بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے خلق الموت والحیات یہ جو موت و حیات کا کارخانہ ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے یہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے تو جو جگہ بھی اس مقصد کے لیے بنائی جائے گی کہ اس میں لوگوں کا امتحان کیا جائے خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اس میں آپ کو اختیار دینا پڑے گا لوگوں کو جب آپ اختیار دیں گے تو اختیار کا غلط استعمال بھی ہوگا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس سے دکھ پیدا ہوگی ظلم رنج یہ سب وجود لیا جاتے ہیں اچھا بہت شکریہ یہ تھے راشد صاحب لاہور سے اب ایک سوال ہے دانیال صاحب کراچی سے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے یہ جو خوبصورتی اور بدصورتی کے ہمارے پیمانے ہیں یہ تو بالکل اور ہیں خوبصورتی انسان کے چہرے میں بھی ہوتی ہے اس کی گفتگو میں بھی ہوتی ہے اس کی باتچیت میں بھی ہوتی ہے آواز میں بھی ہوتی ہے اصل میں ہم کسی ایک جگہ پر اوپر خوبصورتی کو بالکل منتبق کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اصولی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اگر آپ بند سمر کے رہتے ہیں آپ اچھا لباس پہنتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تو وہاں ان اللہ جمیل و یحب الجمال یعنی جمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تزین کو پسند کرتے ہیں آپ اپنے چہرے کو سوار کے رکھیں آپ اپنے بالوں کو سوار کے رکھیں آپ اپنے لباس کی تزین کریں آپ اپنے گردر کی تزین کریں تو اللہ اسے ناپسند نہیں کرتے وہاں پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہے وہاں یہ تو نہیں پوچھا کہ دیکھئے جی بات یہ ہے کہ سیاہ رنگ یا سفید رنگ میں فرق کیا ہوتا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے اچھا جوتا پسند ہے مجھے اچھا لباس پسند ہے یہ کانٹیکس ہے کانٹیکس یہ ہے کہ کہیں اس سے تکبر تو نہیں ہو جائے گا تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا جوتا پہنو یا اچھا لباس پہنو اور تکبر کی تعریف کی تکبر یہ ہے آدمی کسی حق کے مقابلے میں اکڑ کر کھڑا ہو جائے یعنی سرکشی اختیار کر لے اور لوگوں کو حکیر سمجھے یہ نتیجہ انہوں نے صحیح نہیں نکالا اس کا دیکھو منطقی سی بات انہوں نے کر دی یہ جناب میاں منصور احمد صاحب ہیں لاہور سے اسلام علیکم جناب میاں منصور بولا لاہور سے درکسر اس میں دو تین میں ایک question ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ لاہور میں یہ کیس بڑی رواجی بن گی ہے عورتیں کٹھی ہوتی ہیں اور وہ ایک کرتے ہیں کل کا درود ہو رہا ہے کل کا ختم ہو رہا ہے دوسری کا ختم ہو رہا ہے ایک تو یہ نمبر question is it allowed in Islam اسلام کے انویشن ہے نمبر ٹو یہ ہے یہ کہ مرنا کوئی انسان مار جاتا ہے تو اس کے رشتدار جو ہوتے ہیں ان کے حارتی سے دن دسمہ ہو رہا ہے بیسمہ ہو رہا ہے پچیسمہ ہو رہا ہے تلیسمہ ہو رہا ہے مرنے والے کو اس کا کچھ ہے اس کا سواب یہ پڑھتے ہیں قرآن شریف ہے جو بھی لوگ پڑھ نمبر تین if you don't mind وہ یہ ہے کہ آج کل میں ایک رٹائر بننا ہوں میری saving ہے اسلام میں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ میں مانتا بھی ہوں کسی حد تک ریبا is not allowed صحیح ہے جی اسلامی بینکنگ ہے نہیں پاکستان میں نا سعودری میں رہا ہوں وہاں پچیس تیس سال وہاں اسلامی بینک ہے وہاں ریبا و کمیشن کہتے ہیں ٹھیک اب میری ایک saving ہے آپ کو پتہ inflation ہے جی اب یہ inflation my money is depreciated day by day ٹھیک پچیس برسنے آج کے پاکستان inflation ہوگی میرے پر 75 رہ گئے اب میری اخراجات ہے میری جو saving ہے وہ دن بدن چھوٹی چھوٹی ہو گئے کل کو zero ہو جائے گی تو پاکستان میں جیسے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کریں پھر اس کا کیا کریں کوئی طریقہ ہے پاکستان نہ کوئی طریقہ دینا دنیا کسی اور طریقہ اسلامی بینک بہت شکریہ جناب میں آپ کا سوال ان کے سامنے رکھتا ہوں حضور ماجی صاحب نے بھی پوچھا تھا بلکہ وہ یونس صاحب تھے بینک کی نوکری کے بارے میں وہ رہنا جائے سوال اس وقت ہمارا بینکاری کا نظام سوٹ پر مبنی ہے اس کی بتدریج اصلاح ہمیں کرنی چاہیے اس میں بھی بڑی کباہتیں ہیں اس وجہ سے آپ کو بہتر نوکری کر سکتے ہیں ضرور کریں لیکن یہ کہ موجودہ حالات میں بھی چونکہ ایک پورا نظام چل رہا ہے لوگوں کے لیے معاشر کے معاقعہ بہت محدود ہیں اور ہم اس نظام کی اصلاح کرنا بھی چاہتے ہیں ہماری کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر بیس ہے اس وجہ سے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا بہتری جدوجہد آدمی کو اپنی معاشر کے بارے میں بھی اپنی معاشرت کے بارے میں بھی کرتے رہنا چاہیے ان کے بچے دو کام کرتے ہیں وہاں پہ ظاہر انسان پریشان ہوتا ہے ملازمتیں ملنا بھی آسان نہیں ہوتا لیکن ہم ان کو حرام نہیں کہہ سکتے یہ میرے خیال کے مطابق اب یہ اس نوئیت کا تعاون نہیں ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی حرمت کے زیل میں رکھا تھا اب اس کی تبدیلی کے لیے اس کی اصلاح کے لیے بہت سے اقدامات کرنے پیش نظر بھی ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں تو اس وجہ سے تدریجی اصلاح کے پروگرام میں لوگ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس سے بہتر کوئی صورت ہو تو ضرور اختیار کرنی چاہیے میاں منصور صاحب پوچھتے ہیں لاہور سے کہ یہ جو قل کرنا یا درود کا ختم کرنا قواتین میں مجالس ہوتی ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں جب بھی کوئی دین کے معاملے میں آپ کام کریں تو ایک سوال ضرور کر لینا چاہیے اور وہ سوال یہ ہے کیا یہ کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کرنے کے لیے کہا ہے یا آپ نے کیا ہے اگر ایسا کوئی کام دین کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور دین کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں اسی کو انویشن کہا نا جس کو ہم بدت کہتے ہیں اسی کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پر تنبیہ کی کہ دیکھو میں نے دین کو واضح طور پر تم تک پہنچا دیا ہے اب اس میں کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو تو کوئی نئی چیز دین کے معاملے میں پیدا نہیں کرنی چاہیے وہاں ایک ہی سوال کرنا چاہیے دیکھیں ایک ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر جو کچھ فرما دیا گیا ہے وہ ہم کریں گے جس سے روکا گیا ہے روک جائیں گے باقی سب جائز ہے ایک عبادات ہے یعنی جو دینی چیزیں ہیں ان کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکشن کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سا ٹھیک ہے اسی طرح کا سوال ان کا دوسرا تھا نا کہ وہ جو مرنے کے بعد کچھ رسومات ہمارے ہیں سوئم ہوتا ہے دسوہ ہوتا ہے چالیسوہ ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہمارے دین میں جو مرنے کے لیے کچھ آداب قائم کیے گئے ہیں وہ وہی ہیں کہ آپ تجہیز کرتے ہیں تکفین کرتے ہیں آپ دفن کرتے ہیں آپ جنازہ پڑتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو دین میں مشروع کی گئے ہیں باقی سب لوگوں کی ایجاد ہے اور وہ بالخصوص ہندوستان میں ہندووں کے زیر اثر بہت سی رسوم پیدا ہو گئے ہیں اور وہ خاص طور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مرنے والے کو اس سے فائدہ ہے نقصان ہوتا ہے کوئی مرنے والے کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے جدد جہد کی ہے آپ دعا کر سکتے ہیں دعا اللہ کے حضور میں درخواست ہے وہ چاہیں گے قبول کر لیں گے چاہیں گے قبول نہیں کریں گے تانیت نانشت لائن پر ہیں ان کی بات سنیں اسلام علیکم حلو اسلام علیکم جی ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت نمازش میرا سوال یہ تھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹاپکس ہٹکے میرا سوال یہ تھا کہ جب حضرت آدم کو کریئٹ کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا گیا کہ فرشتوں سے کہا ان کو سجدہ کریں اور سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضرت آدم سے کہا کہ کچھ نام انہیں سکھائے اور کہا کہ یہ نام ان کے سامنے بولو تو وہ کیا نام تھے کہتے ہیں کہ وہ جن تھا جس کو الیویٹ کیا تھا انجل کے لیول پہ but was he actually was he an angel or was he a jin and بس اس کی وضاحت ہو جائے کہ وہ کیا نالج کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان ان سے کہا تھا سجدہ کرو یا if there were names what names یہ میں سمجھ یہ آپ کا سوال thank you so much خدا حافظ جو تھے کرنل صاحب ان کا سوال یہ بھی تھا کہ میری سیونگز ہیں کچھ اور وہی مسئلہ ہے کہ کہاں انویسٹ کریں بینک ہی ہیں بینک میں سودھ ہے آپ ایسے لوگوں کیا مشورہ دیں لیکن آپ تو بینکاری نظام میں بھی بہت سی ایسی اسکیمیں نکل آئی ہیں جو سودھ سے پاک ہیں اسی طریقے سے آپ جو حکومت کی اسکیمیں ہیں ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں ان میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اس طرح سودھ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا تو یہ نسبتاً بہتر ہے باقی حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے دعا کریں اس میں آپ کے لئے بھی بہتر معاقی نکل آئیں لیکن آپ کسی آدمی کو بطور سلیپنگ پارٹنر دے دیں ہمارے آخلاقی لحاظ سے اتنی پستی آگئی ہے کہ اس کا مشورہ نہیں دیا جا سکتاً اچھا یہ جو تانیہ دانش صاحبہ تھی یہ پوچھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا آدم و عبلیس کا اس میں آتا ہے ذکر کچھ نام سے کہا ہے کچھ تو وہ نام کیا تھے وہ کوئی علم تھا یا وہ کوئی چیزوں کے نام تھے وہ کچھ پریشان ہے نہیں کچھ بھی نہیں دیکھئے بات یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا اس سے فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ اختیار دیں گے اقتدار دیں گے تو یہ تو بڑا فساد پیدا ہو جائے گا یہ لوگ لڑیں گے خون بھائیں گے ایک دوسرے کو ماریں گے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ضروریت آدم آدم کی جو آگے اولاد پیدا ہونے والی تھی اس کو لاکر کھڑا کر دیا تمثیل کے اسلوب میں جس طرح سے ہم کسی چیز کو ممثل کر کے سامنے لے آتے ہیں اس کا ذکر سورہ عراف میں بھی آیا ہے اس موقع کے اوپر آدم کو تعرف کرایا گیا بڑے بڑے مسلحین کا مجددین کا انبیاء کا جو بڑی شخصیتیں پیدا ہوں یہ نام ان کے تھے یہ ان کے نام تھے اور اس کو قرآن نے آگے واضح کر دیا ہے کہ وہ شخصیات پیش کر کے فرشتوں کے اس سوال کا جواب دیا گیا کہ تمہارا خدشہ اپنی جگہ لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں اختیار بھی دوں گا اقتدار بھی دوں گا اس درجے کے لوگ پیدا ہو جائیں گے اس طرح جدو جہود کریں گے اس طریقے سے دنیا کے ساتھ لڑ جائیں گے اس طرح خیر کے علم بردار بند کر رہیں گے تو ان کی شخصیات کا تعرف کرایا گیا آپ بھی کہتے ہیں نا آدھرہ اکرام اپنا نام بتا دی آپ کا اسم گرامی تو یہ اس مفہوم میں بتایا گیا ہے کہ ان کے نام بتا دیا یعنی ان کا تعرف کرا دیا اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا اچھا اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ ابلیس جن تھا ان کے خیال میں لوگ کہتے ہیں جن تھا کوئی ہمارے پاس نہیں قرآن مجید نے صاف نفذوں میں کہایا وَقَانَ مِنَ الْجِنْ وَجُنَوْ مِسَفْتَ یہ بلکل وضاحت سے بڑی صفائی کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کر دی ہے اچھا غامزہ صاحب یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ساری بات ہم نے کی اس میں آج مین پوائنٹ ہمارا تھا خواتین سے ریلیٹڈ وہ ہماری بہن جو تھی نادیا جمیل انہوں نے سوال اپنے خاص کنسرن کا بھی ذکر کیا میں چاہتا ہوں آپ پروگرام ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں یہ جو ہماری سوسائٹی کا ظلم ہے ہمارے پاس ایک ڈیرڈ منٹ باقی ہے یہ اصل میں ان مقامی روایات میں مل کے یعنی عورتیں مظلوم تھی ان کے ساتھ اسلام کے نام پر یہ چیزیں اور شامل ہو گئیں اور اس کے بعد وہ اب معلوم ہوتا ہے کہ ایک کوئی ضرورت ہے اسلام کے نفاذ کی جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اسلام کا صحیح علم دیجئے ان کو بتائیے کہ یہ رسوم و رواج الگ چیز ہیں اور اسلام بالکل الگ چیز ہے اسلام نام ہے محمد الرسول اللہ کی ہدایت کا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے ایک ایک سوال لوگ سامنے رکھے ہم ان کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے رسوم و رواج کی تائید کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے لوگ گھیلو ظلم کے لیے اور تشدد کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں درہا حالے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو بات ہے وہاں وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالی نے جو رشتے قائم کی ہیں ان کے فرق کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے ہماری تہذیب اس پر قائم ہے ماں کو ایک درجہ برتری رہے گی باپ کو ایک درجہ برتری رہے گی شوہر کو ایک درجہ برتری رہے گی اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں تمدن قائم ہوتا ہے تہذیب قائم ہوتی ہے گھر بنتا ہے خاندان وجود میں آتا ہے بہت شکریہ غامدی صاحب فاتروں حضرات اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ کی کالز کا بہت شکریہ آپ سے اگلے ہفتے کو پھر ملقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ